بیک نو پول دوستو جو ابھی آر سی بھی اور گجرات کا میچ ہوا اس میچ کو قریب تیس کروڑ لوگوں نے دیکھا ایسا صرف اس سے پہلے ایک ہی بار ہوا ہے لوگوں نے فیفا کو اتنی بڑی تعداد میں دیکھا تھا اور آئی پیل اور فیفا کے اگر درشکوں کو کمپیر کیا جائے تو اس میں کچھ بہت بڑا فرق نہیں تھا صرف کچھ لاکھ لوگوں کا ہی فرق تھا اور یہی چیز آئی پیل کو دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ایونٹ بناتی ہے یہاں پر ہر ٹیم کی قیمت اگر آج کی انفلیشن کے حساب سے دیکھی جائے تو قریب دس ہزار کروڑ ہے اب اتنا بڑا ایونٹ ہے اتنے زیادہ پیسے ہیں تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ آئی پیل کے میچوں میں فکسنگ تو ضرور ہوتی ہوگی اور لوگ سوچے بھی کیوں نہ کیونکہ بیتے کچھ سالوں میں آئی پیل میں ایسے سے کانڈ سامنے نکل کر آئے ہیں جس سے لوگوں کا شک یقین میں بدل جاتا ہے اب چاہے لیلت موڈی کا کانڈ ہو یا راجستان کے کھلاڑی دوارہ کی گئی سپورٹ فکسنگ یا پھر دو سالوں کے لیے چننے اور راجستان جیسی بڑھے ٹیموں کا بین ہو جانا اور یہی سب چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جھول جرور ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس چیز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے والے ہیں آخر آئی پیل میں فکسنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اور اگر ہوتی ہے تو اس سٹوریے کس طرح فکس کرتے ہیں اب سٹوریوں کے دورہ سب سے زیادہ کی جانے والی فکسنگ ہے سپورٹ فکسنگ سپورٹ فکسنگ میں سٹوریے کچھ کھلاڑیوں کو سیٹ کر کے ان سے سپورٹ فکسنگ کراتے ہیں جیسے کہ ان کا آؤٹ ہو جانا یا پھر بولر ہے تو اس کو کب وائٹ بول ڈالنی ہے کب نو بول ڈالنی ہے یا پھر کب زیادہ رن دینے ہے اس چیز کا ادھاران بھی میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو اور اچھے سمجھ میں آسکے کہ کام کیسے کرتا ہے اب اس ویڈیو کو دیکھئے یہ ویڈیو پاکستان کی میچ کی ترنت بات کی ہے جہاں یہ بکی بیٹھا ہوا ہے اور اس بندے کو بتا رہا ہے کہ محمد آمیر کب نو بول ڈالے گا اور آمیر نے نو بول ڈالی اور اس کی بات صحیح ہو گئی ویسے ہی اس نے محمد آمیر کے بڑے بھائی محمد آسک کو بھی سیٹ کر کے رکھا تھا کہ کب اسے نو بول ڈال لی ہے اور جیسے ہی اسے اشارہ ملا اس نے نو بول ڈال دی جیسے ہی اسے اشارہ ملتا ہے اب یہ ویڈیو اس بات کا ثبوت ہے کہ سٹوری دوارہ میچ کو فکس کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اب ہم بات کرتے ہیں آئی پیل کی مائی دو ہزار تیرہ جب راجستان روائل کے تین کھلاری ایسری شاند اجیر چنڈیلا اور انکی چاوان کو پورٹ فکسنگ کے لیے ڈیلوی پلوس نے آریش کر لیا جس میں انہیں ایک آور میں چودہ سے زیادہ رن دینے تھے اور اس بات کا اشارہ دینے کے لیے سریساند نے اپنے رومال کا اشارہ کیا تھا اور ایسا میں نہیں کہہ رہا بلکہ ایسا بی سی سی آئی کی اینٹی کرپسن ٹیم اور ڈیلی پولیس کا کہنا ہے اور بعد میں ان کھلاریوں کے اوپر اجیون بین لگا دیا گیا اور ان کا کیریئر اب لگ بھاک ختم ہو چکا ہے اور دوسرا کیسہ میں تب دیکھنے کو ملا جب ممبئی پلس کے دورا بندودارہ سنگھ چننائی سوپر ٹیم کے میریجمنٹ کا حصہ رہے گرونات مئیپن کو سٹے باجی کے آروپ میں گرفتار کر لیا گیا اور آروپ یہ تھا کہ یہ لوگ دوہزار تیرہ میں چننائی اور ممبئی کے فائنل میچ کے دوران اسپورٹ فکسنگ کی گتی بیڈیو میں سامل تھے اور ان کے ساتھ ساتھ راجستان روائلز کے کو آنر راج کندرہ کی اوپر بھی یہی آروپ لگے تھے جس سے راجستان اور چننائی سوپر کنگز کو دوہزار سولہ اور سترہ کے آئی پیل سے بین کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چننائی سوپر کنگز کے میریجمنٹ اور راج کندرہ کو بی سی سی آئی دوارہ کرائے گئے کسی بھی کرکیٹ ایونٹ میں جیون بھر کے لیے بین کر دیا گیا تھا دوستو اب بات کرتے ہیں ہم ٹیم فکسنگ کی اس میں کسی پلیئر کو نہیں بلکہ پوری ٹیم کو مینجمنٹ کے ساتھ فکس کیا جاتا ہے اگر آپ بات کریں آئی پیل کو تو پوری ٹیم کو فکس کرنے کا معاملہ ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے کیونکہ پوری ٹیم کو فکس کرنا تھوڑا سا مشکل ہے بی سی سی آئی ویسے بھی ان کھلاڑیوں کو پیٹ بھر کے پیسہ دیتی ہے تو ٹیم فکس کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا اور دوہزار تیرہ کی فکسنگ کے بعد نیم اتنے زیادہ سخت ہو گئے ہیں کی مینجمنٹ اور کھلاڑیوں کے علاوہ کسی کو بھی ڈرسنگ رون تک میں جانے کی انومتی نہیں ہے یہاں تک کی میس سروع ہونے سے پہلے سے میس سروع ہونے کے بعد تک ان کھلاڑیوں کے موبائل کو بھی ضبط کر لیا جاتا ہے اور دوہزار پندرہ میں جب دو آئی پیل ٹیموں کو بین کر دیا گیا یہ اسی لیے تھا تاکہ کوئی بھی کھلاڑی سٹے باجی میں شامل نہ ہو اور یہ فیصلہ بی سی سی آئی نے نہیں بلکہ سپریم کورٹ نے دیا تھا جس سے سبھی کی ہوا کچھ ٹائٹ ہو گئی تھی اسی کی بعد سٹے باج سٹے باجی کی نئی نئی ٹرک لکالنے میں لگ گئے ہیں آکر فکسنگ کیسی کی جائے اور انہیں ایک طریقہ مل بھی گیا دوستو جس میچ کو ہم لائب سمجھ کر دیکھتے ہیں دراصل یہ میچ لائب نہیں چل رہا ہوتا ایک یا دو بال بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے بس اسی لوپول کا فائدہ اٹھا کر بکی اپنے کسی کانٹیکٹ کو اسٹیڈیم میں بٹھا دیا کرتا تھا اور وہاں سے میچ میں کیا ہو رہا ہے اسے معلوم پڑ جاتا تھا اور اس چیچ کا فائدہ اٹھا کر وہ سٹے باجی کرتے تھے اور دوہزار انیس میں پولیس نے اسٹیڈیم سے چودہ لوگوں کو گرفتار کیا جو لگتار بکی کو ہر بول کی جانکاری دے رہے تھے اور ان سبھی چودہ لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا اس کے بعد سے آج تک کوئی بھی معاملہ فکسنگ کا سامنے نہیں آیا ہے اس کا مطلب یہ بلکل بھی نہیں ہے کہ سٹی باجیو کی دورہ کوئی نہ کوئی راستہ نہ نکالا گیا ہو اب راستے تو نکل رہے ہوں گے لیکن اس کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے کیونکہ دوہزار انیس میں ڈلی کے کپتان ڈیساپ پند ساپ ساپ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ویسے بھی چوکا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ چوکا ہو گیا اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں لائی فکسنگ دیکھو بھائی لائی فکسنگ 3.4 آور پہ 16 رن 1 ویڈ یہ تو ویسے بھی چوکا ہے سنو واپس سنو واپس سنو ڈیساپ پند کا لائن سنو یہ تو ویسے بھی چوکا ہے یہ تو ویسے بھی چوکا ہے بول سے پہلے بول رہا ہے یہ تو ویسے بھی چوکا ہے بول چالو بول چالو بول چالو اس ویڈیو کے آنے کے بعد معاملہ کچھ زیادہ ہی گرما گیا لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ بی سی سی آئی نے اس ویڈیو کو خارج کر دیا اور اس پر اپنی کوئی بھی پرتکریہ نہیں دی اس سے معلوم پڑتا ہے دوستوں کہ کچھ نہ کچھ جھول تو ضرور ہو رہا ہے لیکن ثبوت نہ ملنے پر نہ ہی بی سی سی آئی نہ ہی پولس کچھ کر پا رہی ہے دوستوں اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر سٹو باجوں کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے فکسنگ کرنے کا اور دن ان کا یہ بیجنس ایکسپینڈ کیسے ہوتا جا رہا ہے پہلے کے ٹائم پر لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کیسے سٹا لگانا ہے کہاں سٹا لگانا ہے اور کس کے پاس سٹا لگانا ہے لیکن آج کی ڈیٹ میں ہر انسان کو یہ چیز پتا ہے موبائل کے ذریعے کیونکہ ہر دن آپ کو سوشل میڈیا میں کوئی نہ کوئی سٹے باجی کی ایپ کے بارے میں دیکھنے کو تو ملتا ہی ہوگا اور کچھ یوٹیوبرز یا سوشل میڈیا انفلینسر ہیں جو چند پیسوں کے لیے ان سٹے کی ایپس کو پرموٹ کرتے ہیں یا ان کی ویب سائٹ کو پرموٹ کرتے ہیں اور اس چیز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سٹی بازوں کا بجنس کتنا زیادہ ایکسپینڈ ہو گیا ہے لیکن اس کا ہماری یود پر کیا اثر پڑ رہا ہے اس کی کوئی بات نہیں کرتا آگے جا کے اس کے کیا کوئنسیکونسس ہو سکتے ہیں اس کی بھی بات کوئی نہیں کرتا اس کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کبھی نہ کبھی کسی ویڈیو میں دوستوں اپنی راہ ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے کہ آئی پیل میں فکسنگ آپ کی حساب سے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اور اگر آپ کو ویڈیو ذرا سا بھی اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور اپنے دوستوں اور فیملی میں شیئر بھی کرنا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت